نعرہِ حیدری یا آئلی بابازِ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بابازِ بلند صلوات جس جس بندے کو جتنا جتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ ببلایتِ امیر المومنین علی ابن عوی طالب صلوات تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو غدیر فدق اور کربلا کا سب سے بڑا گواہ ہے سب سے پہلے آپ تمام حاضرینِ مجلس کی بانیانِ مجلس کی منتظمین و معاونینِ مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بختہ حباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتِ اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیانِ حیدرِ قرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں آپ تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیوں کی حل کے لیے ملک پاکستان کی محفظت کے لیے اور بالخصوص شہیدِ ملت جعفریہ سلطان الشورہ استادِ محترم جنابِ سید حیدر عزیز صاحب کی بلندی درزاد کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند سلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے اللہ ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی بلکل عزتِ حسین کی قسم لمحہ ضائع نہیں کرنا اور جناب کے سامنے مولا حسین علیہ السلام کا بڑا ترس اور کرم ہے پورے ملک پاکستان میں پہڑے ہیں چار مصروں سے ابتدا کرتے ہیں پھر جیسے جناب کا محول ویسے آزری جی تو اسی اجازت دیس ہو تا پڑ سوں نتیہ علیہ 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 میرا گھارے بلکل سارا دن بحیثیتِ مزبان یہاں پہ کام بھی کروائے ایک بات کرتے ہیں ابتخار بھائی اور یہ علیہ علیہ ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی بھائی علیہ باس مصور پورے ملک پاکستان میں پڑھنے کے بعد آج اپنے گھر ملسی میں ایک بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملسی کیا محول کیا میار کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہر نبی دوسرے مصرے پر انصاف چاہیے چوتھا مصرہ اگر میں کسی انکل شاکر علیہ صاحب اور جتنے عزیزانِ گرامی بیٹھے ہیں چوتھا مصرہ میں کسی مولا کے نوکر کی قبر پر بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی صداد آجے لیکن ملسی اپنے گھر سے دوسرے مصرے پر انصاف چاہیے کہ آپ کیا بولتے ہیں اور میں نے پڑھنا کیا ہے میں کہہ رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کس سے اللہ سے ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غزا چاہیے کیا بات ہے جو نے بول چکتے ہو ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا دوسرے مصرے پر آپ نے اپنے بیٹے کی حسنہ جو چھی وہ کر لی لیکن ایک بات کرتا ہوں ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کیا کیا کلام جنابِ اہدریزی صاحب لگ گئے انہوں نے لکھا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غزا چاہیے اور انہوں نے لکھا با خدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے جنہیں بول چکے دیو آخری اللہ لی تک آت اچھے میر آئے ہائے گری گھر پسر زندگی اور غزا چاہیے با خدا صرف اور صرف شبیر ہے بھائی جان آپ جنابِ اہدریزی صاحب کے ویسے تو بڑے پسندی دا مومینیں ایک بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا لکھ دیا انہوں نے لکھا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے آج یہاں پہ مل چھین آتو تو زید بھائی آپ کا چھوٹا بھائی یہ بات ہی نہ کرتا لیکن ایک بات سنیں اور یالی یالی میں کہہ رہا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے پڑھوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دینِ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اور انہوں نے لکھا یزید مجھ سے بھی بیت طلب نہیں کرتا کیوں ارے اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین مولا سلامت رکھتا میری یزید مجھ سے بھی بیت طلب چار مصرے ایک مولا علی کا فضائل یزید مجھ سے بھی بیت طلب نہیں کرتا بھائی置 دخال نحظر حسین صاحب سے بتا ہے کہ مجھ میں حسین بیتا ہے میں کہہ رہو فقط بطول کے لہجے میں اپنے نبیوں سے وہ بے زبان حقیقت کلام کرتی ہے فقط بطول بطول کے لہجے میں اپنے نبیوں سے وہ بے زبان حقیقت کلام کرتی ہے اور انہوں نے لکھا سلام کرتا ہے اللہ بطول کو حیدر پھر بطول ماتمیوں کو سلام کرتی ہے کیا بات ہے آخری بندتا گھات اچھے نعرہ ہائے دریہ سلام کرتا ہے اللہ بطول کو حیدر لالا میرا بھراہت کھول حد ساہ مولا سلامت رکھی بطول ماتمیوں کو سلام بطول ماتمیوں کو سلام سینتی زجری مسجد کوفہ ممبر سلونی اور سلونی کے ممبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی بلکل سورج کی طرح چمک رہے تھے لالا تمہیں سارے کے ساتھ پر سونے تھے دیکھ سلام کرتا ہے علیہ السلام ممبر کوفہ پہ سورج کی طرح چمک رہے تھے اب علی جائے صحیح امام کوفہ کے ممبر پہ سورج کی طرح چمک رہو اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کبلہ نکیچا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سوالی سوال نہ کرے سوالی سوال نہ کرے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا علی یہ میرے ہاتھ بند ہیں یا علی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا اللہ ہے وہ جو آپ کا اللہ ہے مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام سے گفت دو وہ جو آپ کا اللہ ہے وہ کیا نہیں دیکھ سکتا وہ جو آپ کا اللہ ہے وہ کیا نہیں مجھے نہیں پتا قوم بندہ کہاں تک پرواز کرے وہ جو آپ کا اللہ ہے وہ کیا نہیں دیکھ سکتا علی مسکر آئے اور علی مسکر آگے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ ویسے تو میرا اللہ سب دیکھتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھ سکتا پوری مسجد کوفہ میں حلق ورمچ گئی کہ علی نے یہ کیا کہہ دیا کہ ایک چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا ایک چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا اس وقت مرشد علی کے چہرے جلال آیا علی جلال میں آگے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا اللہ کبھی خواب نہیں دیکھتا اللہ کبھی خواب نہیں دیکھتا اللہ کبھی دوسرا بندہ کھڑا ہوا گرا علی کی قدموں پر سوالی بڑھتے گئے علی جوابات دیتے گئے سوالی بڑھتے گئے علی جوابات دیتے گئے سوالی بڑھتے گئے بھائی بلال علی جوابات دیتے گئے یہ اچانک مسجدِ کوفہ کی صفحے چیرتا ہوا بندہ آگے بڑھا گرہ علی کے قدموں پہ علی کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں یا علی توجہ میری طرف یا علی علیہ السلام ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے یا علی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے اب علی کی زبانی علی کے فضال سنو علی علیہ السلام جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے علی علیہ السلام کے چہرے کے جلال آیا علیہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا زمین آسمان عرش و قرصی نہیں تھے نہ آدم نہ ہوا یہ کچھ ہی نہیں تھے علیہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ زمین آسمان عرش و قرصی نہیں تھے نہ آدم نہ ہوا یہ کچھ ہی نہیں تھے علیہ فرماتے ہیں یہاں تھا نہ کوئی نہ کوئی کہیں تھا یہاں تھا نہ کوئی نہ کوئی کہیں تھا علی فرماتے ہیں یہ لفظیں کہیں نہ یہ لفظیں یہی تھا علی فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا میرے سی والو ہاتھ اٹھانا خدا کے سوا بندہ علی کے تنمہ پہ گڑا اس نے کہا یا علی خدا کے سوا کوئی نہیں تھا خدا کے سوا کوئی نہیں تھا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا تب ہی نور رب سے جدا ہو رہا تھا خدا سے کوئی مرتضی ہو رہا تھا دانش مولا زندگی دراست فرمائے تب ہی نور رب سے جدا ہو رہا تھا خدا سے کوئی بابا جی جمل آپ کے لیے اور آپ کا بیٹا سلام کرنے لگائے تب ہی نور رب سے جدا ہو رہا تھا خدا سے کوئی بندہ علی کے قدموں پہ گیا اس نے کہا یا علی علیہ السلام آپ نے یہ کیا کہہ دیا خدا سے مرتضی ہو رہا تھا خدا سے مرتضی ہو رہا تھا خدا سے مرتضی علی فرماتے ہیں چپ کر کے بیک جاہل زمانے کا جاہل بندہ میں علی ابن عبی طالب آج اپنی فضیلت خود بتاتا ہوں علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا علی فرماتے ہیں میں کن کہنے والا میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے کا مالک اج کل زاکرین معذرت کے ساتھ زاکرین آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پھڑ کہا ساڑی فرمیش ساڑھا مجمعوں ٹھٹھٹھٹے بول دیں بابا جی علی فرماتے ہیں میں کن کہنے والا میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے بند نے کہا یا علی آپ کن کہنے والے آپ آدم آپ عیسیٰ آپ نوحو آپ موسیٰ کے خالق آپ زمانے کے مالک علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا خدا خدا رہے گا علی رہے گا علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا میں عبد خدا ہوں خدا میں نہیں ہوں مگر کبریہ سے جدا میں نہیں ہوں آخری چھے مصرے یا علی فرماتے ہیں میں عبد خدا ہوں خدا میں نہیں ہوں مگر کبریہ سے جدا میں نہیں ہوں علی فرماتے ہیں میں عبد خدا ہوں خدا میں نہیں ہوں مگر کبریہ سے جدا میں نہیں ہوں علی فرماتے ہیں نہ مسجد نہ مندر نہ چرچو کلیسا نطابع کے اندر تمہیں پھر دکھے گا علی فرماتے ہیں مجھے چھوڑو گے تو خدا نہ ملے گا علی فرماتے ہیں میں کعبہ میں قبلہ میں مدعو می دعویٰ میں رمض مبدع میں صدقت میں واحد میں واحدت میں عابد عبادت علی فرماتے ہیں میں قاسم میں جنت میں حق اور حقیقت علی فرماتے ہیں میں قرآن و آیت میں قاری مقرد میں قرآن و آیت میں قاری مقرد علی فرماتے ہیں میں والی بلایت میں ہاتھی ہدایت میں والی بلایت میں ہاتھی ہدایت علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے ہمٹی سے آدم بنایا ہے میں نے زمین آسمان کو ہاتھ لیے علی فرماتے ہیں زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے ہمٹی سے آدم بنایا ہے میں نے علی فرماتے ہیں نہیں دور کے پھر جلایا ہے میں نے علی فرماتے ہیں ہاں سولی سے عیسیٰ بچایا ہے میں نے ہاں سولی سے عیسیٰ بچایا ہے میں نے علی فرماتے ہیں نہ اب سے نہ کل سے نہ اب سے نہ کل سے نہ تنہا ازل سے علی فرماتے ہیں بلایت غلیوں کو بکشی ہے میں نے صداقت صلیقوں کو بکشی ہے میں نے نبوت نبیوں کو بکشی ہے میں نے علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ بولے قرآن میں علی فرماتے صداقت صدیقوں کو بکشی ہے میں نے نبویت نبیہ کو بکشی ہے میں نے علی فرماتے یاد رکھے زمانہ کیا علی فرماتے تبھی تو وہ سب سے جدا بلتا ہے زبان سے میری کبریاں بلتا ہاتھ اچھے نعرہ ہے ہائے بری